تب ہم احرام بانتے ہیں تو کیا کہتے ہیں لبیق اللہم لبیق یہ لبیق کیا ہے یہ لبیق ہم کیوں کہتے ہیں اور یہ تلبیہ یہ لبیق ہمیں سفر آخرت کی کیسے یاد دلاتا ہے غور کیجئے گا ناظرین یہ لبیق کیا ہے یاد رکھئے بروز قیامت اللہ کی جانب سے ندا کی جائے گی اور مخلوق خدا سے اللہ کلام کرے گا اور اللہ مخلوق خدا کو بلائے گا اپنی مخلوق کو بلائے گا اس وقت قیامت کے روز مخلوق کہے گی مخلوق کہہ رہی ہوگی تو انسان محشر کے میدان کو یاد کرے کہ آج جو میں لبیک کہہ رہا ہوں این اسی طرح بروز قیامت بھی لبیک کہوں گا اور قیامت کے روز کی لبیک کو یاد کر کے اس حقیقت کو سمجھے کہ یہ سارا سفر حج میری آخرت کے سفر کی تیاری کرا رہا ہے یہ سارا سفر حج آخرت کے سفر کی تیاری کے لیے ہے اور لبیک جب انسان کہے تو لبیک کہتے ہوئے اپنے دل میں اللہ کا خوف پیدا کرے اللہ کا در پیدا کرے اور خوف خدا میں ایسا مستغرق ہو جائے خوف خدا میں ایسا در اللہ کا پیدا ہو جائے ایسا خوف پیدا ہو جائے حضرت امام زین العابدین جب حج کے سفر پر جاتے ہیں تو جب احرام بانتے ہیں لبیک زبان سے نہیں نکلتا لوگ پوچھتے ہیں لبیک کیوں نہیں پڑھ رہے کہا لبیک پڑھا کیوں جاتا ہے لبیک کہا کیوں جاتا ہے لبیک کہنے کا مقصد کیا ہے لبیک کہنے کا سبب کیا ہے یہ لبیک قیامت کے روز کے لبیک کی یاد دلا رہا ہوتا ہے کہا میں نے تو سنا ہے میں نے تو سنا ہے کہ بروز قیامت لوگ جب اللہ کو پکھاریں گے تو کہیں گے لبیک اللہم لبیک جب اللہ ندا کرے گا تو اللہ کی ندا کے جواب میں لوگ کہیں گے لبیک اللہم لبیک اور کچھ ایسے لوگ ہوں گے جن کی ندا اللہ کو پسند نہیں آئے گی اللہ فرمائے گا لا لبیق ولا صادق لا لبیق ولا صادق نہ تیری لبیق ہمیں پسند ہے نہ تیرا صادق ہمیں پسند ہے تیری لبیق دل سے نہیں ہے اور جو شخص وہاں پر لبیق کہے گا جسے کہا جائے گا تیری لبیق پسند نہیں تیرا صادق پسند نہیں اس کی مغفرت نہیں ہوگی امام زین العابدین فرماتے ہیں اس خوف سے اس ڈر سے میں لبیق نہیں کہہ رہا کہ اگر آج میں نے یہاں اگر آج حج کے سفر میں احرام کی حالت میں میں نے لبائی کہا تو کہیں وہاں سے آواز نہ آ جائے تیری لبائی قبول نہیں ہے اسی وقت جب یہ کلمات ان کی زبان سے نکلتے ہیں اونٹ سے گرتے ہیں زمین پر گر کر بھی ہوش ہو جاتے ہیں یہ کیفیت تاری کرنی ہے یہ خوف تاری کرنا ہے جب لبائی کہنا ہے تو میدان محشر کی لبائی کو یاد کرتے ہوئے لبائی کہنا ہے اور جسے میدان محشر کی لبائی کی یاد آگئی اور میدان محشر کا تخیل باندھ لیا سمجھ لو اسے حج کی روح تک رسائی حاصل ہو گئی